نحمدہ و نسلمو علیہ رسولِهِ الكریم اما بعد اسلام علیکم دوستو امید ہے سب خیر و افیت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے میدے کی خرابی پر میدہ کیوں خراب ہوتا ہے ایک عام بولا جانے والا لفظ ہے کہ میدے کی خرابی ہے آج ہم اس کی وجہ جانیں گے میدہ ازلات کا منبع ہے یا تو اسابی تحریک میں خرابی ہوتی ہے یا غدی تحریک میں ہوتی ہے تو دو ہی ایسی خاص بڑی علامات نظر آتی ہیں اگر پانی پھی لیا جائے تو کافی دیر تک چھلکنے کی آوازیں آتی ہیں اگر کھانا کھا لیا جائے تو کافی دیر تک دکاریں آتی ہیں تو میدے کے اندر دو طرح کے گلینڈز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے میدہ خراب ہوتا ہے ایک میوکس گلینڈز ہوتا ہے اور ایک پیپٹک گلینڈز ہوتا ہے تو ان گلینڈز کو غدود حازمہ بھی کہتے ہیں حازم کا انحصار اس بات پر ہے کہ دونوں رتوبات میدی کا تناسب برقرار رہے اب یہ گلینڈز کیا کرتے ہیں ایک اس میں سے الکلائن کی ضروریات پوری کرتا ہے اور ایک تضابی مادوں کی ضروریات پوری کرتا ہے اگر خوراک الکلائن والی زیادہ کھا لی جائے تو تضابی رتوبات جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی اور اس الکلائن کو کم کر دیں گے اور اگر خوراک تضابی زیادہ استعمال کر لی ہے تو رتوبات الکلائن زیادہ ہو جائیں گے اور اس تضابیت کو ختم کر دیں گے تو میدی کی رتوبات کا یہ مطلوبہ تناسب اگر بگڑ جائے جہاں پر الکلائن کی ضرورت ہے وہاں پر وہ گلینڈز پیدا نہ کریں اور نہ بڑھائیں اور جہاں پر تضابی رتوبات کی ضرورت ہے اور وہ گلینڈز وہاں پر تضابیت کو پیدا نہ کریں تو یہ تناسب بگڑ جاتا ہے نظام انہزام خراب ہو جاتا ہے تو علاج اگر تو اسابی تحریک ہے اسابی علامات ہیں یورن وائٹ ہے اور بلڈ پریشر لو ہے نبس بلکل نیچے ہے تو اس کا علاج آپ ازلاتی میں کریں گے ازلاتی میں تین شدید آپ استعمال کریں گے اور اس کے علاوہ تریا کے تبخیر شنگرف والا استعمال کریں گے حب سابر استعمال کریں گے یہ نسخیں میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیو میں بتا چکے ہیں مزید ویڈیو میں ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں اگر مزاج غدی ہے ییلو کلر ہے یورن کا نبس درمیان میں ہے وائڈی کا تمپریشر بہت زیادہ ہے تو پھر آپ اصحابی تحریک میں جائیں گے اس کے لئے اصحابی غدی ملین اصحابی غدی مسحل اصحابی ازلاتی ملین اس کے استعمال کرنے سے میدے کا جو تناسب ہے رتوبات کا وہ برقرار ہو جاتا ہے اور میدہ اپنی جگہ پہ صحیح کام کرنے لگتا ہے یہی میڈیسن یہی کمبینیشن ہمارے پاس بھی اویلیبل ہے بزریہ ڈاک منگوانے کے لئے ورسا پہ رابطہ کر سکتے ہیں والسلام